بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کئی ویڈیو کا ٹوپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے غریلو خاتون یا بزنس وومن ہمارے معاشر میں تضاد پایا جاتا ہے جو بزنس وومن ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ غریلو خاتون نہیں بن سکتی جو غریلو خواتین ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں جی بزنس کا دنیا کا ان کو نہیں پتا تو میرے ایک دوست ہیں میں نے سوچا ہوں ان سے بات کرتے ہیں یا کلیانڈی ریسٹورن بھی چلا رہی ہیں اور نازیہ بہن سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بندہ غریلو خاتون بھی ہو اور بے اکمک بزنس وومن بھی ہو اور یہ رولز کو آپ سے سوچ کیسے کر سکتے ہیں نازیہ بہن اسلام علیکم بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کا تھوڑی سی اپنی جنڈی بتائیے غریلو لڑکی سے لے کے معاشر میں آنے سے لے کے بزنس وومن بننے تک کام اور گھر کو کس طرح ایک ساتھ منیج کر پاتی ہے جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور یہ عزت بخشی اور میں آپ کے ساتھ جوڑی جی تو میں یہ اگر اسٹارٹ سے لوں تو سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا وہ ایک مکمل گھریلو خاتون تھی اور اب تک ہے ماشاءاللہ سے تو انہوں نے ہمارے والد کے ساتھ اببو جی کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی گھر کو بھی دیکھا اور بیٹیوں کی پروریش بھی اور انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم و تربیت دی اچھی پروریش کی اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیچنگ کراچی کے حبیب پبلک سکول بیکن ہاؤس سکول میں میں نے ٹیچنگ کی آغا خان میں میں نے تقریباً آٹھ سے دس سال ایوننگ پار ٹائم جو کہتے ہیں یہاں پہ میں نے بورڈ میں کام کی آغا خان بورڈ میں تو اس کے بعد میں نے اپنے والد کو مکمل سپورٹ کیا اپنے گھر کو سپورٹ کیا اور اسی طرح ہر لڑکی کی ایک شادی ہو جاتی ہے میری شادی ہو گئی اور میں پاکستان سے امریکہ آگئی یہاں آکے میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب کا مرشد مسود قاضی کی میں بیگم ہوں وائی فون کی تو ان کا ریسٹوران بزنس ہے میں نے ایک دن ساڑھے پانچ بجے فرسٹ نومیمبر کو لینڈ کیا اور سیکنڈ دے ہم صبح ساڑھے دس بجے ریسٹوران پہ تھے میں نے کام کو سیکھا انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے یہ دیکھا کہ اب مجھے گھر بھی چلانا ہے اور مجھے ریسٹوران بھی اور مجھے سیکھنا ہے کیونکہ بیسیکلی میں ایک ٹیچر تھی استاد استانی تو میں نے اس ریسٹوران بزنس کو سیکھا لیکن معاشرے میں میں نے یہ دیکھا کیونکہ پاکستانی معاشرہ ایک بلکل الگ معاشرہ ہے اور امریکہ بلکل ایک الگ نئی دنیا ہے جب میں یہاں آئی میں نے یہاں کے طور طریقے سیکھے اور میں نے دیکھا کہ یہاں کی جو زندگی ہے وہ بہت تیز رفتار چلتی ہے ہم کراچی میں سمجھتے تھے کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے کچھ نہیں پتا لیکن یہاں اس سے بھی زیادہ تیز رفتار زندگی ہے میں نے ایک مکمل گھرے لو خاتون بھی ہوں جب گھر میں میمان آتے ہیں یا میرے ان لاؤز آتے ہیں یا قاضی صاحب کے فیملی آتی ہے ان کے دوست آتے ہیں تو میں ان سب کو گھر میں ویلکم کرتی ہوں مکمل ایک گھرے لو خاتون جس طرح مہمانوں کو ٹریٹ کرتی ہیں پورا پروٹوکول دیتی ہوں اس کے بعد بزنس بزنس ہماری فرس پرائیٹی ہے میں نے یہاں پہ بزنس سیکھا اور میں کلے ہانڈی ریسٹوران کی کیونکہ فاؤنڈر بانی جو ہیں وہ قاضی صاحب خود ہی ہیں مشہد مسعود قاضی لیکن ایک دو انٹرویو اور ایٹورٹائزمنٹ کے بعد زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک نازیہ ظلفکار ہے وہ چلا رہی ہے کلے ہانڈی ریسٹوران کیونکہ میں کہای صاحب کی میسیز و قاضی صاحب نے سارے اختیارات جو بزنس کے حوالے سے ہیں وہ ابھی کچھ تھوڑے بہت مجھے دیئے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد اور خواتین کو اس معاشرے میں شانہ بشانہ چلنا ہوتا ہے قدم با قدم ملا کے جبکہ آپ کی سوال کے مطابق کہ گھریلو خاتون اور بزنس وومن بننے تک کا سفر ہم دونوں کو منیج خود کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں ایک ٹیچر ایک کا سفر ایک بزنس وومن بننے تک جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے سکھانے والے کا ٹھیک ہے ایک بندے نے میرے میاں نے مرشد مسعود قاضی جو کہ آپ سب اس شخصیت سے واقف ہیں کاروباری شخصیت ہیں وہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا میں یہاں آئی میں نے سیکھا میرے اندر سیکھنے کی سکلز بہت زیادہ ہے اب مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرا گھر ہے ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں فیملیز آتی ہیں ان لاؤز فیملیز ہے میمان ہے ان کے دوست وغیرہ ہے ان کو بھی ٹریٹ کرنا ہے اور پھر ان کا یہ جو گھر ہے یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے وقف ہے تو یہ ساری چیزیں میں خود مینج کرتی ہوں اور پاکستان میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا یا ہم باہر نہیں نکل سکتے تو وہ گھر میں بیٹھ کے کپڑے سلائی کر سکتی ہیں کپڑے بیچ سکتی ہیں اور کیا بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں یہ جو سپارہ پڑھاتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں ناظرہ پڑھانا کیونکہ میری اپنی بہن حافظ قرآن رہی ہے تو وہ ہم خود ہی گھر میں پڑھاتے تھے اگر ایک عورت چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے جیسے قاضی صاحب نے کہا کہ میں آئی اور ان کے بزنس میں میرے آنے کے بعد سیونٹی پرسنٹ ان کے بزنس کے لیے ہانڈی ریسٹوران میں اس نے اپ کیا اور وہ اضافہ ہوا سیونٹی پرسنٹ اس میں یہ تھا کہ میں قاضی صاحب کے شانہ بشانہ چلتی رہی ہر بات ان سے سیکھی اور میں نے کہا اب میں یہ کر کے دکھاتی ہوں اس میں بہتری آئی اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ عورت جب آ جائے تو چیزوں کو گھر کو فیملیز کو چار چاند لگ جاتے ہیں تو کچھ ایسا بھی میرے ساتھی ہے میں نے کچھ الگ سے نہیں کیا میں بھی ان تمام خواتین کی طرح ایک خاتون ہی ہوں اور خاتون خانہ بھی ہوں اور بزنس مومن بھی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری پہچان یعنی کہ نازیہ ظلفکار کی پہچان ایک کلے ہانڈی ریسٹوران کی وجہ سے ہے اور میری چھوٹی سی جیسے کہتے ہیں پی آر مجھے لوگ جانتے ہیں اور مجھے مرشد مسعود کازی کی وجہ سے بھی جانتے ہیں اور میری اپنے کام اور اپنی محنت کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں پتا تھا بزنس کے بارے میں میں یہاں آئی میں نے ٹیمز بنائی میں نے شفٹیں لگائی اور میں نے ڈیوٹیز ٹائم آنے کا ریسٹوران بچوں کے آنے کا ٹائم ٹیم ریسٹوران میں ٹیم جانے کا ٹائم یہ ساری باتیں اور ان کو اپگریڈ کیا کیونکہ میں حبیب پبلک اسکول اور بیکن آوس اسکول سسٹم کو دیکھ کے آئی تھی تو آج کلے ہانڈی ریسٹوران کو ایک جانا پہچانا اور الحمدللہ الحمدللہ ایک کامیاب ریسٹوران مانا جاتا ہے اسی لیے خاتون خانہ جو ہیں جو خواتین ہیں وہ بڑے آرام سے بس حمد چاہیے سیکھنے کے لیے اسکل چاہیے اور مواقع فرام ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے ذہنی ذہنی آزادی مطلب ہم نے یہاں بٹھایا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نے صرف بچے پیدا کرنے ہیں اور بچوں کی تربیت کرنی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آج تک ہماری والدہ ہمارے والد کے ساتھ ساتھ ہیں ایک گھریلو خاتون ہے لیکن ہم نے انہی سے سیکھا میری ساری بہنیں الحمدللہ ٹیچرز ہیں اور ابھی چھوٹی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں گئی ہے ہم سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور ہماری مثال دی جاتی ہے کہ ایک ایک بیٹی دس دس بیٹوں کے برابر ہے کیونکہ ہم نے معاشرے میں اپنا مقام بنایا سیکھنے سے جس کے اندر سیکھنے کی عادت ہے اور کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا سارے کام ہمیں کرنے چاہیں گے اور یہ معاشرہ امریکہ کا مغربی معاشرہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ہے کہ تھوڑا سی اکڑ ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم وہ کام نہیں کریں گے میں موپ لگانے تک جو بروم کرنے تک جھاڑو لگانے تک سارے کام کرتی ہوں اور یہ اسی معاشرے میں آکے میں نے کیے میں نے سیکھے اور یہ سفر ابھی جاری ہے اور یہی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا میں نے امون دکھا ہے کہ آپ پاکستان کی بڑی اچھی ریپریزنٹیشن کرتی ہیں کبھی اپنے چترالی ٹوپی پینی ہوئی ہوتی ہے کبھی افغانی پینی ہوئی ہوتی ہے آدھا اپنے سندھی اچرک پینی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ سوال سب کرتے ہیں اور سارے کسٹمرز کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ ٹوپیز بہنتی ہوں کیونکہ کازی صاحب نے میرے لئے وہ سوال سے ٹوپیز لے کے آئے تھے اور چترال سے بھی مجھے گفت ملا تھا تو اس کے پیچھے ایک یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ زندگی میں کہیں بھی چلے جاؤ کتنی بھی کامیابی حاصل کرو کسی بھی منزل پہ چلے جاؤ اپنی عوقات مت بھولیے گا ہمیشہ وہ بیس وہ بنیاد وہ گھر جہاں سے آپ نے پہلا قدم رکھا اسے یاد کیجئے گا تو ہم ایک متوسط طبقے سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے تو میرے والد صاحب کا تھا کہ سر کور کرنا ہے تو میں اس کاف وہ ظاہری بات ہے ریسٹوران کا کام تھا وہ سر سے پھسل جاتا ہے ٹوپی ابو جی کو میں نے کہا ابو جی اس سے سر کور ہو جاتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات ہے ایک ہی ٹوپی تو ہمیشہ نہیں کی جا سکتی اور میں نے چترالی ٹوپی پہنی میں نے افغانی ٹوپی پہنی پشاوری اور یہ دوسری عام نارمل ٹوپی تو سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کیونکہ میں کراچی میں پیدا ہوئی اور میں کراچی میں رہی تو ان چیزوں سے ذرا مجھے لگا ہوئے باقی بیسکلی ظاہر ہے میرے والدین اور قاضی صاحب چکوال سے ہیں تو میں چکوال کی بیٹی بھی ہوں اور میں یہاں امریکہ آ کے پورے پاکستان کی بیٹی ہوں میری پہچان پاکستان کی وجہ سے ہے اور میں یہاں اپنے پاکستان کو رپریزنٹ کرتی ہوں تو میں اس لیے جب ایمبیسیڈر آفیس سے ایک آل آئی تھی کہ یہ نازیہ ظلفکار نے یہاں پہ کیا کام کرتی ہیں تو میں نے کہا سیر مغرب کی آغوش میں ایک چھوٹا سا مشرق آباد کیا تو جب آپ کلے ہانڈی آئیں یا ہمارے گھر دربارے آلیا کاروبار شریف یا پاکستان ہاؤس میں آئیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کی روایت کمیز اور شلوار ہے ہمارا لباس ہے اور اس کو ہمیشہ پہننا چاہیے کیونکہ میں پہنتی ہوں جب یہاں کی لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنا لباس نہیں تبدیل کرتے تو میں بھی وہاں سے یہاں آئی ہوں بہت کچھ سیکھا ہے اور آگے بھی ابھی سیکھتی رہوں گی لیکن لباس میرا اپنا شلوار کمیز ہی رہے گا کیونکہ یہ ہی ہماری قومیت ہے اور یہ ہی میری پہچان ہے میرے پاکستان کی وجہ سے بہت شکریہ جی مجھر ناچیز کو دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ جزاکر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھ جڑنے کا بہت مہربانی میرا نام ہے زشان عثمانی مجھر ناچیز کو دعاوں میں یاد رکھے گا